کے عام قبر بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کیس کی استعباد ہائی پورٹ میں استماعات جسٹس محسن اکبر کیانی رنمارکسی اگر لا پتہ افراد بازیاب نہ ہوتی تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درس کرائیں گے وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑے گا نتائج کچھ بھی ہوں لیکن ہم قانون کی حکمرانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ادریس اباسی سے جی ادریس اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے افراد کی جو بازیابی سے متعلق کیس کی سماعتی جس پر آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت میں اٹرونی جنرل کی جانب سے اگاہ کیا گیا کہ جو لاپتہ افراد تھے ان میں سے بائیس افراد جو ہیں وہ گھروں کو لوٹ چکے ہیں مزید جو اٹھائیس افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جسٹس موسین افتر کیانی یہ سماعت کی اور انہوں نے آج جو ہے وہ وزیر داخلہ وزیر دفاع سیکریٹری داخلہ سیکریٹری دفاع نگران وزیراعظم جو ہیں ان کو طلب کا رکھاتہ تہام نگران وزیراعظم کے علاوہ تمام جو لوگ تھے وہ عدالت پر پیش ہوئے وزیر داخلہ کو عدالت سے جسٹس موسین افتر کیانی کی جانت سے یہ ہدایات دی گئیں کہ وزیر داخلہ یہاں پر موجود تمام فیملی سے دو دن کے اندر جو ہے وہ ملاقات کریں باقی فیملی سے بلوچستان میں جا کر ملیں اور ان کے مسئلہ جو ہے وہ حل کریں جنوری کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ دو ہفتے میں ان بلوچ فیملی کو ملے اور جو بلوچستان میں ہیں وہاں جا کر ملیں اور ان سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں جسٹس موسین افتر کیانی ریمارکتی ہے کہ بڑے عدوں پر بیٹھے افراد اپنے آپ کو جو ہے مستثنہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کوئی مر جائے تو خاندان کو بھی تسلی اور یقین جو ہے وہ آ جاتا ہے لاپتہ افراد کی خاندان ساری زندگی جو ہے وہ ٹرومے میں جو ہے وہ رہتے ہیں میں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ بتا دیا ہے اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ دچ کرائیں گے یہ جسٹس موسین افتر کیانی کی جانب سے جو ہے وہ ریمارکت دیئے گئے انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو وزیر اعظم کو بھی پھر آپ کے جو وزیر اعظم ہیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ گھر جانا پڑے گا بڑے واضح الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ نتائج کچھ بھی ہوں لیکن ہم قانون کی حکمانی کے لیے جو ہے وہ پوشش جاری دکھیں گے ایک ہفتے میں آپ ان افراد سے ملاقات کریں اور ان کے تمام طرح مسائل جو ہے وہ حل کریں یہ جسٹس موسین افتر کیانی کی جانب سے ریمارکت دیئے گئے اور عدالت نے دو افتوں میں ملاقات کر کے ان کو مسائل حل کر کے ریپورٹ پر بہت شکریہ ادریس حباسی